درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس جس کو یہ درود پاک مو زبانی آدھے وہ تو بلند دوا سے پڑے گا صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ وسلم علیہ وسلم حبیب اللہ اے جذبہ اشک تُو نے بڑا مرتبہ دیا اے جذبہ اشک تُو نے بڑا مرتبہ دیا مصرہ سمجھ آئے تو کیا کہنا ہے سبان اللہ نہیں ایسے نظرہ بلند دوا سے کہہ دیں اے جذبہ اشک تُو نے بڑا مرتبہ دیا ہم کو ترے رسول کا منگتاو بنا دیا ہم کو ترے رسول کا منگتاو بنا دیا اور ان کی نوازشوں اے جہاں میں پھار نہ کیسے کروں بھیان کیونکہ خیرات لینے آئے تھے سلطان بنا دیا خیرات لینے آئے تھے سلطان بنا دیا اور میری تجوریاں میری تجوریاں ہے مزفع بھری ہوئی مانگے وہ اور کیا جسے مل جائے مصطفیٰ مانگے وہ اور کیا جسے مل جائے مصطفیٰ پڑھ لیجئے صل اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیہ کا یا حبیب اللہ ہوتی خوبصوت کلام پیش کرتے ہیں کوئی بھی لوگ خاموش نہ رہے سارے اس کلام میں شامل ہو جائیں نارے تکبیر تھے حضرت خاجہ پیر جلیل الرحمن نقشبندی صاحب آستانہ علیہ عیدگا شریف راولپنڈی زیب و زینت آستانہ علیہ عیدگا شریف راولپنڈی آپ ہمارے درمیان تشریف فرما ہوئے دل کے تھا گہرائیوں سے خوش آمدد کہتا ہوں کہ حضرت نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور ہمارے درمیان تشریف لائے الحمدللہ پیر صاحب تشریف لائے چکے ہیں ایک دفعہ اللہ کا ذکر ہونا چاہیے ملکہ بولئے اللہ ہو سماعت کی دیئے جناب محترم محمد جواد رضا قادری آپ ہم سے مخاطب ہوتے ہیں مشاء اللہ میرا ارادہ تو کچھ اور تھا پڑھنے کا لیکن قبلہ تشریف لائے چکے ہیں تو ان کے ذوق کی نظر ایک کلام کرتا ہوں سب نے سماعت کرنا ہے محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ اور خاموشی کے ساتھ بچوں سے میری گزاری شاہ کے خاموشی کے ساتھ بیٹھیں اور کلام کی طرف توجہ رکھیں کہیے سبحان اللہ بلندہ واسے کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ حدینہ کی حاضری کے حوالے سے کلام ہے بہت ہی خوبصت کلام ہے سنیں گے تو انشاءاللہ مزاہے گا سبحان اللہ